آج جس درتی اور جس مٹی پہ کشمیر کمیٹی اپنی ٹیم کے ساتھ آئی بھی ہے تو یہ مٹی اور یہ درتی ماں جو پاکستان ہے اور یہ جو مٹی بلوچستان ہے یہ پاکستان کی شان پاکستان کا جھومر پاکستان کی غیرت پاکستان کی بنیاد ہے اور ہمیں بلوچستان کی تاریخ روایات اقدار چاہے بلوچوں چاہے بروہیوں چاہے ہزارہ چاہے پشتون چاہے پنجابی جتنی سوچ اور جتنی فکر اور جتنے بھی لوگ یہاں کے آباد ہیں یہ پاکستان کی بنیاد ہیں پاکستان کی پہچان ہے اور پھر یوت آپ وہ دل ہو جو انسان کے جسم میں دڑکتا ہے اور آپ انسانی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان نے جتنی آزمائشوں کا سامنا کیا تاریخ میں جو کچھ ہوا اس میں قلیدی رول چاہے وہ ماں باپ کے لیے ہو چاہے وہ قبیلے کے لیے ہو چاہے وہ قوم کے لیے ہو چاہے وطن کے لیے ہو چاہے وہ انسانیت کے لیے ہو وہ ہمیشہ نوجوانوں نے اس میں قلیدی رول پلے کی ہے تو آپ میرا مستقبل ہو آپ ہماری پہچان ہو آپ ہمارا فخر ہو آپ ہماری عزت ہو آپ کی عزتوں کو آپ کی سوچ کو آپ کی کانٹیبیوشن اور آپ کی اچیونٹ یہ وہ بچہ ہے آپ جتنے لوگ یہاں پہ بٹھے ہیں تمام تر آزمائشوں کے باوجود تمام تر حربوں کے باوجود کبھی مجھے بذب کے نام پہ کبھی مسلک کے نام پہ کبھی زبان کے نام پہ کبھی ترقی کے نام پہ کبھی سوچ اور فکر کے نام پہ کبھی مجھے مذہب اور مسلک کے نام پہ ہمیشہ پاکستان اور بلوچستان کے تمام لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ہر قسم کی منصوبہ بندی بنائی گئی جیسے آج ہائیبریڈ وار فف جنریشن وار سائیبر کرائم کہتے ہیں کہ جی بلوچستان محروم ہے بلوچستان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا آج وہ جو سوچے پنپ رہی ہیں جو دشمنان مسلمان ہیں اور دشمنان پاکستان ہیں جو اس درتی کے دشمن ہیں وہ آج مختلف حربوں سے ایک دفعہ پھر ہم پر حملہ آور ہیں لیکن انشاءاللہ بیسج بلوچستان اور کوئٹا سے ان تمام قوتوں کو جو باہر بیٹھے ہیں یا اندر وہ میر جعفر اور میر صادق اور کردوغلو جو ہے جو ہماری بنیادوں کے خلاف ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ جس ماں کا جوان بیٹا جاگہ ہو جس باپ کی جوان بیٹی اپنی خیرت اور اسمت کو اپنی عزت کو بچانا اور اس حیاء کو سنبھال نہ جانتی ہو تو وہ قوم کبھی بھی کسی کے حقے نہیں چکتی پاکستان انشاءاللہ بیسج اللہ ایک ہے ہم سب ایک ہیں گھر کے اندر ماں باپ کے بیچ میں بہن بائیوں کے بیچ میں خاندان کے اندر مختلف طریقوں سے اختلفات ضرور جنم لیے جا سکتے ہیں آپس میں تنقید ہو سکتی ہے بیس مباعثہ ہو سکتا ہے لیکن وہ قوم اور وہ گھر ہر غمی اور خوشی میں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اس قوم پہ جب بھی زلزل آیا جب بھی ناغانی آفت آئی یہ قوم انیس سو اٹھالیس یا انیس سو سنتالیس سے پہلے اس بلوچستان کا جو رول رہا یہاں کے تمام قوموں اور قبیلوں کا جو تحریک پاکستان میں رول رہا پھر انیس سو سنتالیس پھر اٹھالیس پھر پینسٹھ پھر اکپتر پھر ایون چاغی کی وہ چاغی کی آواز اور چاغی کے پہاڑ آج بھی پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس گوٹ میوچن اور شورٹ ڈسٹرکشن کوئی پاکستان کی طرف آپ میلی کر کے دیکھ نہیں سکتا الحمدلہ تو اس کی بنیاد اس کا میور اس کی سوچ آج یہ صوبہ ہے صوبہ بلوچستان کشمیر کمیٹی آج کیوں ہم بلوچستان کی یوت سے انٹریکٹ کر رہی ہیں حمد کاکر نے مجھ سے گلا کیا تو ہم نے پاکستان کے تمام اکائیاں اسلام آباد پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان ازاد کشمیر ہر اکائی میں جا کے ان کی یونیورسٹیز ان کے کالیج ان کے سکولز ان کی یوت ان کے اکیڈیمیا ان کے علم و عدب فنونو لطیفہ پرفارمنگ آٹ فوق سنگرز سب کو ریچ آؤٹ کرنا ہے پہلا ہوا اسلام آباد میں صرف اسلام آباد کی یونیورسٹیز سے انٹریکٹ کیا اس کے بعد انشاءاللہ آج بلوچستان چار دن کا میرا دورہ ہے انشاءاللہ ہم بلوچستان کی یونیورسٹیز میں جائیں گے قوم کی بیٹیوں اور قوم کے بیٹوں کے پاس جا کے ان کے بتائیں گے کہ اب آپ کے حقوق کیونکہ پرائیم منسٹر آف پاکستان جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں اس میں نائنصافی اس میں محرومی نام کی کوئی چیز نہیں جتنے وسائل کا حق ایک بلوچستان کے کسی زلے کا چاہے وہ کسی سوچ کا ہو اس کا اتنا ہی حق پاکستان پہ ہے جتنا اسلام آباد یا لاہور یا کسی اور شہر کا رہنے والا ہے میں آج یہ آپ کے سامنے دل سے یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں مغرب کا وقت ہے کہ میں جنوبی اصلا خیبر پختنخواہ کوہات جو کہ گیٹوے ہے تو دساؤت آف خیبر پختنخواہ آپ کو میں یوت کو بتانا چاہوں کہ جب میں جمنی جانے لگا جہاں پہ میں ایک منٹا نیشنل کو ہیڈ کرتا تھا اس سے پہلے میں دبائی بیس تھا تو ویزا کے لیے اپلائی کیا تو آج میں ان لوگوں کو اور بلوچستان کے بچوں اور بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اپلائی کیا تو میں نے ویزٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا میری خواہش نہیں تھی کہ میں جرمنی جاؤں جرمن گارمنٹ کی واتر این اینرڈی جرمن باور ملٹا نیشنل کمپنی نے مجھے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں لیڈ کرو با خدا تعریف رب کی ہے یہ آج میں یوت کو بتانا چاہ رہا ہوں جنوبی اصلا کوہات ہاورڈ آکسفورڈ ایٹن کا پروڈکٹ نہیں ہوں میں میں کسی ایچ ایس 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 سکول سے یا کراچی گریمر یا ان سکولوں سے نہیں پڑھا ہوا ہاں میں جب وہاں پہ ویزا اپلائی ہوا تو اس میں میری سب سے پہلے نیشنلیٹی پھر میرا پاسپورٹ اور میرا سین ای سی کانکہ بنا ہوا تو میرا ویزا انہوں نے ریفیوز کر دیا دو آئی وز انوائیٹڈ بائی جرمن گارمنٹ کیا لکھا گیا اس پر ای ون یہ میں بات کر رہا ہوں ٹو تھاؤزن نائن کی ٹو تھاؤزن ایٹ کے انڈ کی ایٹ مینز این ایمی نمبر ون یعنی اور میں کس سکول سے پڑھا ہوں مشنری سکول سین جوزف کانویٹ ہائی سکول تو اس پہ ہی ون لکھا گیا پھر دوبارہ انہوں نے میں نے کچھ نہیں کیا نہ میں نے ویدن نیکس فورٹی ایٹ آرز اٹھالیس گھنٹے کے اندر پھر میں جیمنی میں تھا میونکھ میں تھا پھر وہاں سے کوشش کی محنت کی تو اگر کوہاڈ کا ایک بچہ وہاں جا سکتا ہے دوہزار تھیرہ اٹارہ کے الیکشن کے بعد جو اسیمبلی بنتی اس میں سپیکر کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے پھر انٹیریئر سیفرون نارکوٹکس اور اب کشمیر کمیٹی کا چیئرمن اگر مجھے رب بنا سکتا ہے تو پھر دی یوت آف پاکستان اور بلوچستان کے بچوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم و نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سالہ نبوت کی زندگی وہ دور جہلیت اور وہ عرب کہ وہ بددو وہاں پہ جب پیدا ہوئے تو وہاں پہ کوئی دنیا کی ہر نیمتیں تھی کیا وہاں پہ الٹر سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی تھی کچھ نہیں تھا اپنی کمیٹمنٹ سے اور پھر اصحابہ کرام پر انہوں نے انویسٹ کیا اور دنیا کی تاریخ بدل دی پرشین اور رومز کو within no time انہوں نے شکست دی تو بلوچ اور پشتون پنجابی اور ہزارہ اور بروہی اور تمام قوم بلوچستان کے لیے آج میسیج یہ ہے کشویر کمیٹی کی طرف سے کہ اپنی پہچان خود بنو اللہ نے آپ کو عزت سے نواز ہے اگر آپ اپنے آپ کو محروم رکھو گے تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ محرومی آپ کو دنیا کے ہر مقام پہ ہانٹ کرے گی آپ آگے نہیں اتنی جا سکتے آپ نے آپ نے اپنا حق دلیل سے منطق سے محنت سے سب کو ساتھ لے کے کیونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ faith unity discipline پہلے اپنا ایمان قائم رکھو اللہ سے ہونے کا یقین کرو پھر سب کو ساتھ لے کے چلو اور discipline یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ قربانی دے آپ کو ریوارڈ نہ دے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہر قسم کی ازمائشوں کا مقابلہ کرے اور آپ کو ریوارڈ نہ ملے تو آج اللہ نے پاکستان کی سنی ہے ہم پاکستان کے اندر اور اس یوت کے پلیٹ فارم سے آج میسج ہے پوری دنیا کو کہ ہم نے یوت کو آپ کو بتانا ہے خاص کر ایک سو بہتر کنٹریز آن لائن ویزاز سکسٹی سکس سے نائنٹی نائن بزنس ویزاز پچاس ممالک آن آرائیویل پاکستان میں ویزا ہم نے پاکستان کو کلا بلکل اوپن کر دیا کہ کوئی ٹوارسٹ آئے چاہے وہ جہاں جانا چاہے اس کے لیے پورا پاکستان اب این او سی کی ضرورت نہیں گو این ایکسپلور پاکستان آج ہم اقوام عالم اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ انڈیا انڈیگل اوکوپائیڈ کشویر میں ہندوستان کی لیڈرشپ کو مقبوضہ کشویر میں جانے کی اجازت نہیں اوبزرورز کو جانے کی اجازت نہیں گلوبل کی سٹیک ہولڈرز اور انٹرنیشنل لیول پہ ان یو این کے وہ جو کمیٹیز یا وہ لوگ جو بیٹنا چاہتے ہیں جو پارلیمنٹیرینز ان کو جانے کی اجازت نہیں ہم نے آج کہا ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان یا پاکستان یا خدا نہ خاصتہ فاتح یہاں پہ امن نہیں تو آج ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کوئٹہ سی ہے میسیج ان کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آئیں میرا خوزدار بھی دیکھیں میرا ساؤت بلوچستان بھی دیکھیں میرا میرا پورا بلوچستان کا ایک ایک ظلہ آئیں ایکسپلور کریں پھر ازاد کشویر کے دس اصلاح میں جائیں گلگل بلتستان کے دس اصلاح میں جائیں پاکستان کا کونہ کونہ دیکھیں اب وہ جو پاکستان کے بارے میں جو مس پرسپشن ہائیبریڈ وار فیف جنریشن وار یہ ہے کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا یہ تاریخی ہی رہے گی خدا نہ خواستہ لوگ وہ ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بتایا گیا کہ پاکستان میں کچھ نہیں پاکستان میں تو ایک دوسرے کو لوگ مار رہے ہیں تو آج آپ کے لئے میسیج یہ ہے کہ پاکستان بدل چکا ہے پاکستان آج الحمدللہ پوری دنیا پرائیم منسٹر کی سپیچ جو یو این جی اے میں ہوئی ڈانلڈ ٹرم دنیا کے وہ تمام جو کی سٹیک اولڈرز ہیں جو پروس پریس ورڈ ہیں جو روایات اقدار کی بات کرتے ہیں جو مجھے اور آپ کو پہلے کہتے تھے منیلیم ڈیولیمنٹ گولز اب مجھے آپ کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولیمنٹ گولز مجھے کہتے ہیں کہ تعلیم پہ توجہ دو جنڈر ایکوالٹی عورتوں کو عزت دو بچیوں کو تعلیم دو لیبر جو چائیڈ لیبر ختم کرو آج ان کی تقریر کے مقابلے میں پوری دنیا نے پرائیم منسٹر آف پاکستان کی تقریر سنی ایک ارب تیس پین تیس کروڑ کی عبادی ہندوستان کی ہے مودی کی تقریر کیوں نہیں سنی گئی کیونکہ آج دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک نیا بیانی آ گیا وہ کیا ہے جس کے لیے آئی ڈانلڈ ٹرم پاکستان سے اور امریکہ پاکستان سے افغانستان کی امن کے لیے طالبان کے ساتھ اور پھر افغانستان کی حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں کووڈ میں ہر قوم اپنے لوگوں کو بچانے کی بات کر رہی ہے پرائیم منسٹر پوری دنیا میں ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ایک سوہ ساتھ کروڑ ریفیوجیز ہیں پوری دنیا میں جو کہ پچاسی فیصد تیسری دنیا کے ممالک ان کی خدمت کر رہے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ سٹیٹلیس ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں نیشیلیٹی نہیں ان کا کوئی والی وارش نہیں تو پرائیم منسٹر کووڈ میں سیکٹری جنرل یو این کو ہائی کمیشنر یو این ای سی آر کو پھر دنیا کے گلوبل کی فورمز کو بتا رہے ہیں کہ تیسری دنیا کے ممالک ان ممالک پر جو ڈیٹ بڑھ چکا ہے کرزہ بڑھ چکا ہے اس کے بارے میں سوچیں کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی اشیاء نہیں تو عمران خان آج دنیا کے انسانوں اور تمام انسانیت کے لیے بات کر رہے ہیں پھر عمران خان ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں عمران خان دنیا کے اہوانوں میں بیٹنے والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہر مذہب کیونکہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم پہ تورایت ہم پہ زبور ہم ہر مذہب کی میرے ملک میں جو کرتار پورا ہم نے سکوں کے لیے کھولا ہر مذہب ہر سوچ کی ہم حضرت کرتے ہیں اور آپ جب ناموس رسالت کے حوالے سے اور پھر اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو مذہب کی بات آئے خاص کر خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کی بات آئے تو آج ان کو بھی بتانا شروع کر دیا آج پاکستان کا بیانیہ بدل رہا ہے پھر مجھے یہ بتائیں کہ پہلے پاکستان پر الزام لگتا تھا کہ یہ دنیا میں بدمنی اور ٹرریزم پھیلارہے ہیں آج قطر یو ای آج یو ای اور آج قطر اور سعودی اسی طرح ایران اور سعودی اسی طرح دنیا کے جن ممالک میں اختلافات ہیں ان کے بیچ میں پرائیم منسٹر میل رو پلے کر رہے ہیں یوت آف پاکستان آج آپ کو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا وہ کونسی ایسی وجہ تھی جب آپ کے ہاکی پلیئرز کے ساتھ شوز نہیں تھے تو آج یوت کے لیے سب سے ایک چیز جو ہم سب کو پہلے انڈسٹینڈ کرنی ہے کہ حمد مردہ مدد خدا اپنی پہچان اپنی عزت خود بنو آپ جب ایک دوسرے کو عزت دیں گے آج جب ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں ایک مسلک دوسرے مسلک پہ کفر کے فتوے لگائے صوبے کے نام پہ ہم جو ملک کے اندر جو تاثر دیں گے تو آپ پوری دنیا آپ کو عزت کی نظر سے کبھی دیکھیں گی تو آج اگر میں آپ کو عزت نہ دوں تو آپ مجھے کبھی بھی عزت نہیں دیں گے آج میسیج یہ ہے آپ سب کے لیے کہ کشویر کمیٹی اس سے پہلے جو بھی ہوتا رہا ایک رپورٹ دی دی جاتی تھی اب ہم دنیا کے بیانیے کون دیتا ہے ایک طرف تو میڈیا دیتا ہے آج کل سی این این بی بی سی فاکس نیوز دن رات کیا زہر اگل رہے آپ اس کو بخوبی اس کا اندازہ سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں ہم نے نہ صرف اکیڈیمیا دنیا کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز ان کو ٹارگٹ کیا ان کو لکھنا شروع کر دیا وہاں پہ ہم دلیل اور منطق سے بات کریں گے ان کو انگیج کریں گے کشمیر کے حوالے سے اور پھر اس خطے کے امن کے حوالے سے اور تمام انسانیت کے حوالے سے وہاں پہ ان کو انگیج کر کے ان سے بات کریں گے پھر اس کے علاوہ کلچرل فرنٹ کلچرل فرنٹ ہمارا کیا ہے ہندوستان ہالی ووڈ اور بولی ووڈ یہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے مسیح بنا کے پیش کرتے ہیں تاریخ کو مسخ کر کے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کے سب کچھ ہیں تو ہم اپنی بنیاد اپنی پہچان اپنی ہیروز یعنی نیلسل منڈیلو کو سب جانتے ہیں لیکن فتو صاحب جو ہیں کاسم فتو صاحب جو کہ اٹھائیس سال سے جیل کے پیچھے وہ پریزدر آف کانشیس بغیر کسی گناہ کے پی ایج ڈی کر لیا ہے ان کو کوئی نہیں جانتا آسی اندرہ بھی قوم کی بیٹی بارہ سال سے سلاخوں کے پیچھے ہیں اور کتنے ہی لوگ اور ہیں اسی طرح ہم ڈیپلومیٹک فرنٹ فرنٹ پہ پھر گلوبل کی بائیس کی فورمز کو ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے ان پہ تو آج آخر میں یوت کو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج آپ نے ذرا یہ دیکھیں کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہ اپنے ملک کے اندر ملک کی بنیاد کے خلاف اور ملکی سالمیت کے خلاف نیشل سیکیورٹی کے کی ایلیمنٹس پہ کمپرمائزز دیکھیں اندوستان میں کیا ہو رہے اندوستان کا کوئی ایک شخص مجھے بتائیں جو یورپ اور امریکہ یا ہندوستان میں بیٹھ کے ہندوستان کے بارے میں کچھ کہیں ان کی تمام تورجو ہندوستان کے مفادات ہیں تو آج میرا سوال یہ ہے پوری قوم سے کہ جب آتی ہے بات انیس پانچ اگس دوہزار انیس جب تیس سو ستر اور پینتیس اے ہندوستان کے آئین سے ایبروگیٹ کیا گیا اور اسی لاکھ لوگوں کو عزیت میں ڈالا گیا جو چار سو چونتیس پینتیسوہ دن ہے آج بنیادی حقوق ان کے پامال کیے گئے ان کے حوالے سے پرائم منسٹر نے یو ان جی اے میں سپیچ کی اور ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں لیکن اسلام آباد کی طرف آتے ہیں اور پھر یہ کیا میسیج دیا جاتا ہے اب پھر دنیا گلوبل کی سٹیک ہولڈر پرائم منسٹر یا ہم اپنی بڑی تعریف کریں فرق نہیں پڑتا دنیا کے وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو مودیز ہیں دنیا کے جتنے بھی فورمز ہیں وہ جو پاکستان کی حوالے سے اپنا اپینین ڈیولپ کرتے ہیں ایز آف بزنس ہو پاکستان کے اندر اوورال یہ بھی فیٹ اف کے حوالے سے جتنی بھی گلوبل لیول پر پرسپشن ہے وہ پوسیٹیف ہوتی جاری ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے اہوانوں میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ پارلیمان میں اور اپنے مسئلے حل کریں ہم ان کو کہتے ہیں کہ ویلکم آپ نے ایجیٹیشن کرنا ہے جو کرنا ہے آپ حکومت کی پالیسیوں کو ضرور چلنے کریں لیکن پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کی ان لائن فورسنگ ایجنسیز اور پاکستان کی عام فورسز کیونکہ پاکستان کے خلاف اندوستان کا بیانیاں کیا ہے کہ وہ پاکستان پہ جب وار کرتا ہے تو قوم کی بیس پہ کرتا ہے زبان کے بیس پہ کرتا ہے مذہب اور مسلک کے بیس پہ کرتا ہے تو یوت کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پوسٹ آسیا سپریم کورٹ نے آسیا کو جب بری کیا تو اندوستان سے اسی ٹویٹ پر منٹ آ رہے تھے پاکستان کے لوگوں کو اور یوت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ابھی یہ جو یہ جو سیاہ سنی کے حوالے سے ہندوستان نے اتنا کام کی ہے مسلک کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر فیس بک کو کون کنٹرول کر رہے انسٹاگرام کو کون کنٹرول کر رہے پھر یہ تمام میڈیا ہاؤسز الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ہندوستان نے تیس تیس چالیس چالیس سال پہلے ان پر کام کیا ہوا ہے پھر یہ ایپل پھر گوگل پھر ٹویٹر پھر کیوں ہمارے آئی ڈیز بلوک ہو جاتے ہیں کیوں ہمارے ہمیں میسج آتا ہے کہ اپنا کانٹنٹ ریموو کرو ان کی لابی اور ان کا کلاوڈ بہت بڑا ہے آج آپ کے لئے میسج یہ ہے کہ تمام قوتوں کو کشمیر کہ آج وہ ماں بہنے اور بچے جو ان کے ساتھ ظلم اور بربریت وہ اللہ کے بعد پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں آج بلوچستان کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ تعلیم صحت بڑیادی سہولیات نہیں دی گئے تو وہ اسلامباد کے علاوہ کوئٹہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں تو آج ہونا یہ چاہیے کہ تمام قوتیں پارلیمنٹ کو بیس بنا کے حکومت پر تنقید کریں دلیل سے بات کریں آپ نے روڈوں پہ نکلنا ہے سو دفعہ نکلے لیکن یہ آج جو آپ کا بیانی ہے یہ تو دشمن کا بنیائنی ہے یہ تو مودی کا بیانی ہے تو آج کوئٹہ سے میسیج یہ ہے کہ خدا کے لیے ان سے پوچھیں پیلسٹینین سے پوچھیں افغانیوں سے پوچھیں آج مقبوضہ کشویر میں پوچھیں اندوستان کے اندر میرا سوال ہی ہے کہ اندوستان کے اندر ایک مسلمان کاؤ یعنی گائے کا گوشت نہیں کھا سکتا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے آج لور کاسٹ ہندوز کے ساتھ کیا ہو رہے آج سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہے آج مسیحوں کے ساتھ کیا ہو رہے اگر اندوستان امن کیا گیوارہ ہوتا تو اندوستان کے لوگوں کی تزلیل نہ ہوتی تو آج یہ لوگ کیوں خاموش ہیں کیوں اندوستان کو ایکسپوز نہیں کر رہے چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جب بھی اس نقات تھے کیا بے فورورڈ کشمیر کے بارے میں کوئی دیا گیا جب کشمیر کمیٹی کا چیئرمن اور وہاں پہ تمام ان کے کی سٹیک اولڈرز موجود ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو آنا چاہیے تھا خدا کے لیے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور وہ لوگ جو خواب غفلت میں بیٹھیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اگر ایک جرنیل اگر ایک پولٹیکل لیڈر یا اگر ایک سرکاری الکار کیریکٹر لیس ہو جائے کون کا دشمن ہو جائے یا بدکار ہو یا حرام خوری میں مبتلا ہو جائے اس کون کو اس انسٹیوشن کو اس گھر کو سب کو برا نہیں کہا جاتا جب امریکہ اور یورپ میں دماغے ہوتے تھے اور وہ ایک شخص کے بجائے دین اسلام پر سوال اٹھاتے تھے تو پوری امت یہ جوش اور جذبے کے علاوہ ان کے دل ان کے دل مدم پڑ جاتے تھے اور وہ ایک سوال پوچھتے تھے کہ یہ تو انفرادی شخص ہے جیسے دوسری جنگ عظیم ہٹلر تو پھر اگر ہم کہیں کہ یہ کیا سب مسیحوں نے کیا تو آج سوال یہ ہے کہ اگر ایک ادارے میں ایک شخص کی پولیسی غلط ہے خدا کے لیے پوری ادارے کو بلیم نہ کریں شام کو دیکھ لیں عراق کو دیکھ لیں لیبیا کو دیکھ لیں اگر ان کے پاس پاکستان جیسی فوج ہوتی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی تو آج جو آپ یہ کلچر فرنٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹس ایکٹیوٹی سپورٹس گالرز لوگوں کو ہم ہر کسی کو انگیج کر رہے ہیں تو اس میں صدرن کمان کا میں جنرل جنجوہ صاحب صاحب کا جو ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا انہوں نے یہ ایکٹیوٹی سٹارٹ کی خدا کے لیے اگر آپ اپنے ماں باپ سے وفا کرتے ہیں میرے بچوں غور سے سنو اگر آپ اپنے ماں باپ سے وفا کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایمانی تقاظہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد درتی ماں ایمان کے اس میں ایمان کے پیمانے میں آتی ہے یہ چیز آپ سب کو آپ کے اختلاف ہے آپ کو محروم رکھا گیا دلیل اور منطق میں اگر امینے بنا میرے بھی تین گھر سے جنازے نکلیں میرے بھی مختلف وہ اواقعات میں میرے جس کو آپ انتہا پسندی اور تخریبکاری میں میرے گھر کے تین افراد گئے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مقابلہ کس طرح کیا مقابلہ اس طرح کیا کہ میں اپنے لوگوں کی محرومیاں ختم کرنے کی ان کی آواز بنوں انشاءاللہ میں بلوچ کی بھی آواز ہوں میں پشتون کی بھی آواز ہوں میں بروہی کی بھی آواز ہوں میں ہزارہ کی بھی آواز ہوں میں پنجابی کی آواز ہوں اور وہ جو لوگ جو مجھے ایک میسیج دیتے ہیں میں آج اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں کہتے ہیں لار بر یو افغان وہ جو لوگ جو مجھے زبان کے نام پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں افغانستان میرے دل میں رہتا ہے میرا بھائی ہے چالیس اکتالیس سال سے افغانیوں کو گلے لگایا کیمپوں میں ان کے ہر جگہ گئے ان کے لیے چودہ لاکھ افغانیوں کے لیے ہم نے بینک اکاؤنٹس کھولے ہر چیز دی کیمپس میں نہیں رکھا گیا ان کو باقی ملکوں میں افغان مہاجرین کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے ہم نے ان کو کھلی اجازت دی مجھے افغانستان کے ترکمانستان افغانستان کے حسبک تاجک پشتون ہزارہ ہر افغانی جو جو سوچ اور فکر کا ہے وہ میں لیے قابل قدر ہے لیکن جب پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کا بلوچ پاکستان کا پنجابی پاکستان کا سندھی پاکستان کا گلگل بلتستانی پاکستان کا زارہ وال پاکستان کا پشتون پاکستان کا کشویری گلگل بلتستانی یہ وہ گلدستہ ہے جس کے لیے پاکستان سب کچھ قربان کرے گا لیکن پاکستان کے سعودے بازی نہیں کرے گا یہ میسیج وہ سن لیں ماضی نے ماضی میں جنہوں نے جو کیا اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا یوت کے لیے میسیج یہ ہے پوزیٹیو انرجی ہمت مردہ اپنے آپ میں انہوں کے سب آپ کی آواز بنیں گی ہزارہ کمیونٹی کی بیٹیاں ان پر کیا کیا نہیں ہوا انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہمیں آپ پر فخر ہے ہمیں بلوچ بیٹی پہ ہمیں پشتون بیٹی پہ ہمیں ہزارہ وال بیٹی پہ ہمیں پنجابی بیٹی پہ ہر سوچ اور فکر پہ ہمیں فخر ہے اور میں اینڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا رب کا واسطہ ہے دشمن ہمیں توڑنا چاہتا ہے دشمن ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور میرا اب آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ جس گھر میں ساس اور بہو کی لڑائی ہو اور لاؤڈ سپیکر میں محلے کو کہا جائے لوگوں 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 آج میری بہو نے میری بیوی کے ساتھ گھر میں بتمیزی کی ہے کیا یہ کبھی سنائے تو وہ آوازیں جو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرتی ہے ان کے لئے میسیج یہ ہے کہ اب یہ وہ پرانہ پاکستان نہیں ہے اور ایک اور میسیج ہم جب آئے ہیں پچھلی دفعہ میں جب انٹیریئر میں تھا میں روڈوں پہ نکلا ہوں سیکیورٹی کے بغیر لکننے کی کوشش کی اور نکلوں گا اور جاؤں گا ہم نے کویٹا اور بلوچستان کے کونے کونے میں جا کے بتانا ہے کہ تم پاکستان کا عصہ ہو اور موت آنی ہے تو کئی بھی آ سکتی ہے ہم نے اس شہر کو اور اس صوبے کو پاکستان کی ایسی بنیاد بنانا ہے آپ کے پاس زخائر ہیں وسائل ہیں اپنے آپ کو قابل کریں اور انشاءاللہ عمران خان اور یہ حکومت ہمارا رب سے یہ وعد ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کا حق بھی دینا ہے آپ کے آپ کے حق وسائل پہ آپ کا حق ہوگا لیکن دشمن کے وہ تمام جو منصوب ہیں اس سے آپ باخبر رہیں wake up before it's too late future belongs to Pakistan and Afghanistan and this region along with China along with Iran یہ گیٹوئے ہیں دنیا میں ستر پرسنٹ وسائل دنیا میں ستر پرسنٹ وسائل سنڈریلیشیا میں گیٹوئے اس کے لیے بلوچستان بھی ہے اور پاکستان کے مختلف صوبے میں آخر میں ایک چیز قومیں کب بنتی ہیں قومیں تب بنتی ہیں جب ان کے جوان حوصلہ نہیں چھوڑتے ہیں قومیں کب تباہ ہوتی ہیں جب ان کے جوان حوصلے چھوڑ دیتے ہیں حوصلے نہیں چھوڑنے آپ نے آج آپ نے دنیا کو باور کرانا ہے کہ ہم غیرتمند قوم ہیں آپ اپنی آواز خود بنیں آپ یہ نہ کہیں کہ کیبنٹ کا میمبر پرائیم منسٹر کو آپ کی آواز پہنچائے انشاءاللہ بیزدلہ آج پرائیم منسٹر سوشل میڈیا ٹیم یہاں پہ موجود ہے آپ کی ہر بات پرائیم منسٹر سن رہا ہے آج آپ کی بات ڈائریکٹ ان کے پاس جاری ہے کشبیر کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے میں سب سے پہلے یوت کو انگیج کرنے کے لیے ہم ڈیپلمیٹک کور سے ایمبیسیڈرز لے کے آئیں گے یہاں پہ آپ کو یوت کو انگیج کریں گے انشاءاللہ آپ کے بلوچستان کی کے سٹوڈنٹس یوت کے لیے ہم ازاد کشمیر میں پاکستان کے مختلف سوبوں میں ہم آپ کو اپرچنیٹی پروائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ گلوبل فارمز پہ بلوچستان کے بچی اور بچیوں یوت کو پرائیمنیسٹر کی کہ ڈیریکٹس پہ کشمیر کمیٹی ہم وہاں پہ آپ کو اپرچنیٹی پروائیڈ کریں گے تاکہ آپ وہاں پہ آواز بنیں گے اینڈ میں مایوسی کفر اور گناہ ہے بہت سارے لوگ کہیں گے جی جذبات جذباتی ہیں جذبات میں بات کر لی ہونا کچھ نہیں ہے تقدیر ہمارے ہاتھ میں محنت کر کے آپ سب یہاں تک پہنچیں کتنی بلوچستان کی آبادی میں یہاں پہ یوں جمع ہوا ہے آپ پر اللہ کا احسان ہے you are the chosen ones اگر اسرائیل اتنا سا ملک ہے اور دنیا کے تمام انسٹیوشنز کو وہ کنٹرول کرنا جانتا ہے تو ہم میں کسی چیز کی کمی ہے ہم کسی چیز میں کم نہیں ہم تو اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں ہمت کریں رب آسانیہ پیدا کرے گا گبرائے نہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ ہر فرنڈ پہ ہر جگہ پہ ہم مقابلہ کریں گے اللہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو اللہ اس درتی ماہ کو تاکیامت سلامت رکھے and we are proud to have such a dynamic youth the youth of بلوچستان آپ کو تے دل سے سلام آپ شاد و آباد رہیں والسلام پاکستان زندہ بار